السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدو و شفاء و رحمت للمؤمنین بے شک قرآن مقدس ہی مؤمنوں کے لئے ہدایت ہے شفاء ہے اور رحمت ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم ظلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یقیناً آج پوری امت مسلمہ جس پریشانی کا سامنا کر رہی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیے ہیں اس کی تلاوت چھوڑ دیے ہیں اس کے علوم کو سیکھنا چھوڑ دیے ہیں اور قرآن مجید پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو اس وبا کو روکنے کے لئے ایک سب سے بہترین حل اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ گھر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کیا جائے تو ہم نے آج بروز بدھ یکم اپریل کو آس پاس کی جتنی بھی بستی ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی بستی ہیں بحمد اللہ کل ہم نے کوشش کی پوری بستی میں گھر گھر تک ہم نے آواز لگائی اور یہ پیغام پہنچایا کہ آج یکم اپریل کو قرآن ڈے منایا جائے اور گھر گھر قرآن کی تلاوت کی جائے سب کو ہم نے یہ بقیدہ ترغیب دی اور سب سے انفرادی ملاقاتیں کر کے ان کو فون پر بات کر کے یہ سمجھایا کہ آج صبح طلوع شم سے لے کر مغرب کی نماز تک مسلسل قرآن مجید پڑھا جائے کوئی ایک منٹ کوئی ایک لمحہ نہ ہو کسی گھر کے اندر جس میں قرآن مجید بند ہو اور اس کی بہترین ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں یقیناً تین چار لوگ تو پڑھے ہوئے ہوتے ہی ہیں تو ٹائم تقسیم کر لیا جائے کہ صبح سے لے کر سات بجے تک مجی پڑھیں گی پھر سات سے لے کر نو بجے تک باجی پڑھیں گی پھر بھائی پڑھے گا تو اس طرح اگر ٹائم کو تقسیم کر لیا جائے اور پورا دن قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھا جائے تو الحمدللہ ہمارے آس پہ جتنی بھی بڑی بڑی بستی ہیں سب کے جو آئیمہ کرام ہیں اور ان کے جو معزز لوگ ہیں جو اس میں بزرگ لوگ رہتے ہیں ان سے ہم نے رابطے کر کے سب کو یہ ترتیب سمجھائی ہے تو بقیدہ مساجد میں بھی ترغیب دی گئی کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سارا دن قرآن کی تلاوت کریں تو الحمدللہ اس ہماری تلاوت کا آغاز ہو چکے ہیں ہمارے آس پاس کی جتنی بستی ہیں اور جتنی بھی دکانیں ہیں ہر دکان پر تلاوت ہو رہی ہے ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی لوگوں سے گزارش کی اللہ کا شکر اس پر بھی عمل ہو رہا ہے کہ آج کے دن پورے ان تمام علاقوں میں جتنی بھی ہماری بستی ہیں بستی حسام ہے بستی سہو مار ہیں اسی طرح جنڈیر بیٹھے ہیں اور گشکوری لوگ بیٹھے ہیں صاحب کی برادری بیٹھی ہے ان سب کے نے اس بات پر اتحاد کیا کہ آج ہماری بستی میں اور بالخصوص ہماری دکانوں پر ٹی وی نہیں چلے گا گانے کی آواز نہیں آئے گی کوشش کریں گے کہ آج کے دن کوئی گانا نہ چلے کہیں کوئی گناہ کا کام نہ ہو تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر عمل ہو رہا ہے اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا گھر میں ہماری مائیں بہنیں مستورات خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے ساتھ پانی بھی رکھا ہوا ہے ہر صورت کے ختم ہونے پر سی طرح ہر سپارے کے ختم ہونے پر وہ اس پانی کے اوپر دم کریں گے پانی کے اوپر فونک مریں گے پھر ان سب بستیوں کا جو پانی ہوگا پڑھا ہوا یقیناً اس میں کچھ نیک لوگ ہوں گے کچھ نیک مائیں اور نیک خواتین ہوگی جو پانی کے اوپر دم کریں گی پھر ان پوری بستیوں کا پانی ہم ایک پورا ٹاب میں جمع کریں گے پھر یہیں سے وہ لوگ بابرکت پانی لے جا کر اگر کہیں گھر میں مریض ہے کوئی جانور بیمار ہے یا کسی گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے جادو ہے آسیب ہے تو وہ پانی بھی بطور برکت کے استعمال کریں گے وہ ہماری مسجد سے وہ پانی بھی دوبارہ لوگ لے جائیں گے گھر میں برکت کے لئے استعمال کریں گے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس وبا کو روکنے کا کرونا ویرس کی وبا کو ختم کرنے کا کہ نمازوں کے احتمام کریں قرآن کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم نماز سے مدد لو اور قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے اللہ پاک نے ہمیں یہ جو قرآن دیے ہے اس میں ہر مرض کا دوا ہے ہر مرض کا اس میں علاج ہے ہاں وہ لوگ تو پریشان ہوں وہ امتیں پریشان ہوں جن کے پاس یہ قرآن نہیں ہے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس یہ قرآن مقدس والی دولت ہے اللہ نے ان کو قرآن دیے ہے ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے گھروں میں قرآن کے احتمام کریں پورا دن قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا جس بستی میں اجتماعی قرآن کی تلاوت کا احتمام ہوگا تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اس بستی میں عذاب نہیں آئے گا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ آپ کو دکھلاوے کیلئے نہیں بطور تحدیث بن نعمت کے بطور ترغیب کے ہم نے جو ایک اجتماعی عمل کیا اور ہم نے فون پر لوگوں سے رابطے کیے ایک کمیٹییں تشکیل دیں ہر بستی کا ایک ذمہ دار بنا دیا تو وہ ذمہ دار ابھی ان تمام بستیوں کے اندر ہمیں کوریج دے رہے ہیں ہم ان سے رابطے میں بیٹھے ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں لوگ اپنی بستی کے جتنے بھی گھر ہیں اگر کسی گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو ہمارے اس بستی میں جو جو مدارس ہیں ان کے جو بچے ہیں چھوٹے بچے وہ بھی قرآن کی تلاوت کے احتمام کر رہے ہیں دکانوں پر بھی قرآن پڑھا جا رہے ہیں اس کی چند پکچر اور چند اس کے نظارے بھی ہم آپ کو کروائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس قرآن کی تلاوت کو ہمارے بستی کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو اس کرونا ویرس کی وبا سے وہ خوف زدہ ہیں پریشان ہیں اللہ اس تلاوت کو اس بیماری کے ہٹ جانے کا سبب بنا دے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس قابض کو قبول فرمائے بہت شکریہ جزاکم اللہ السلام